اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید اس پروگرام کے اندر ہم بات کرتے ہیں اب تک آج کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسہ نگاروں کی رائے آج کی سب سے اہم خبر جو اس خطے کے اندر ایک طفان برپا کرنے کو ہے کم از کم زلزلہ تو ضرور آنے والا ہے اور وہ ہے یہ خبر کہ عراق میں بغداد کی ائرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے اندر ایرانی پاسدرانے انقلاب کے جو جنرل ہیں قاسم سلیمانی وہ شہید ہو گئے اور اس حملے کے نتیجے ان کے ساتھ جو آٹھ لوگ دیگر تھے وہ بھی اس میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے ظاہر ہے کہ یہ پاسدرانے انقلاب جو ہے یہ ایک پیرل فورس ہے آپ اسے پیراملٹری فورس بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ایک پیرل فورس ہے انقلاب کے بڑھاوے کے لیے ایران کے اندر اور ایران سے باہر جہاں پہ بھی ضرورت ہو قاسم سلیمانی صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں فوٹ پرنٹ اس کے پائے جاتے ہیں لبنان میں شام میں عراق میں اور یمن میں لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں امریکنز کا یہ الزام تھا اس کے اوپر تین راکٹ داگے گئے ان گاریوں کے اوپر آٹھ گاریاں تباہ ہوئی ہیں سوری تین گاریوں تباہ ہوئی ہیں جس میں آٹھ افراد مارے گئے ہیں بہت سخت ریاکشن دیا ہے جو قائد انقلاب ہیں جناب قائد انقلاب نے اور اس کے علاوہ ایت اللہ خامنائی نے اور اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی جو لڑاک کا خواتین والا کردار ہے وہ ساتھ میں ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایران نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی لیکن مذاکرات کی میز پر وہ نہیں ہارا اب ایران اگر اس کا کوئی سخت رد عمل نہیں دیتا اور یقیناً جب بھی ایران کی اسلامتی کو اس طرح کا کوئی خطرہ ہوا ہے یا اس پر حملہ ہوا ہے تو اس نے امریکہ کے نازک حصے کے اوپر ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا بات کیا اور وہ نازک حصہ ہے اسی خطے میں واقعہ اسرائیل اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی یا اسے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حزباللہ جو ہے وہ بھی موجود ہے شام کے اندر اور لبنان کے اندر اور اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو اس خطے کی مجموعی امن کی صورتحال کیا ہوگی ہم نے بھی پاکستان نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک صلح کا کاروان شروع کیا تھا پتہ نہیں اس کا کیا بنا لیکن بہت سارے ماہرین جو ہیں اس کے بارے میں مختلف ارا کا اظہار کرتے ہیں اپنے ماہرین سے اس کے بارے میں پوچھیں گے آج پرائم منسٹر نے ایک پناہگاہ جو ہے وہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور فیصلہ بعد میں بھی انہوں نے اس کے افتا کر دیا انہوں نے فرمایا کہ یہاں کا کھانا جو ہے وہ وزیر آزم ہاؤس کے کھانے سے بہتر ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو کیا یہ پناہگاہیں اور لنگر خانے جو ہیں یہ جو بڑھتی ہوئی غربت ہے جس کی نشاندہی مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے کیا اور یہ بروزگاری ہے اس کا حل ہیں یا اس کے حل کے لیے ہمیں کامیاب نوجوان پروگرام جیسے جو کہ سرکار کا ہی شروع کیا ہوا پروگرام ہے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم کم فنڈز رکھتے ہیں تین سال میں ہم نے وہ جو ٹریننگ کے پروگرامز ہیں ہمیں مختلف چھوٹے چھوٹے ہنر لوگوں کو سکھانے ہیں تین سال میں اس پہ آٹھ عرب روپیہ خرچ کرنا ہے ہم نے پورے پاکستان میں بہت بڑی رقم ہے اور ان لنگر خانوں میں شاید اس سے زیادہ رقم خرچ ہونے جا رہی ہے خیر یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا لیکن آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں برگیر اگزنفر صاحب جو ہیں اس موضوع پہ چونکہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں گریفت رکھتے ہیں تو آج ہم نے انتے خاص طور پر گزارش کی کہ یہ پروگرام کو رونک بخشیں بہت شکریہ برگیر صاحب اور ان کے ساتھ میاں سیفر امان صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور کولم نگار بھی ہیں بہت شکریہ میاں سیفر امان صاحب آپ کا بھی اور ان کے ساتھ حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب جو ہیں وہ دین میڈیا گروپ کے مدار المہام بھی ہیں ہمارے ساتھ منسلک بھی ہیں اور پاکستان کے سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اسلام آباد میں جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب دین میڈیا گروپ کے بیورو چیز بھی ہیں ریزیڈنٹ ریڈیٹر بھی ہیں روز نمہ دن کے اور آپ جو ہیں وہ سینئر صحافی اور تیزیہ نگار ہیں برگیر صاحب یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پھلا لیتے ہیں کینوز کو افغانستان سے نکلنا ہے جتنی بھی فوجیں یہاں سے نکل رہی ہیں وہ خلیج میں مختلف اڈوں پہ رکھ رہا تھا اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا امریکہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ واپس کیوں نہیں جا رہی ہے یہ اس خطے میں کیوں آ رہی ہے تو آج اس کا جواب مل گیا کہ وہ یہاں پہ کیوں رہ جا رہی تھی کہ یہاں پہ ایک لانگ ٹرم پھڑے کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں وہ پہلی جو بیس لائن جو ہے نا جی جی وہ اس کی فارم کرنا ضروری ہے اور میرا خیال بیس لائن جو آج تین جنوری کو جو بنی ہے نا وہ ہے کہ اوباما نے اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا تھا اور امریکن پبلک کو بتایا تھا کہ جتنا پیسہ خرچ کیا وارن ٹرر میں اس کا یہ تحفہ جو ہے اسامہ بن لادن اسی طرح کی ایک ڈیڈ بارڈی الیکشن ریلیٹر سینیریو میں ٹرمپ نے بھی دکھانی تھی ٹھیک ہے اب قاسم سلیمانی جو ہے اس کے اوپر آپ مائک پیمپیو کے چک ہیگل کے اوباما کے اور باقی جو امریکن جو خاص طور پر جو سیکیورٹی اور سیکیورٹی اور سی آئی اے کی جو لوگ رہے ہیں ان کے کومنٹس پڑھ لیں تو قاسم سلیمانی بڑا ڈائنمک قسم کے ایک جنرل تھے انہائنی نامی کے اور یہ آپ کو بتا ہے وہ ایک کنسٹرکشن ورکر بڑے غریب گنانے سے تعلق کرتے تھے والد صاحب ان کے زہقان تھے کسان تھے تو انہوں نے کنسٹرکشن ہو رہا ہے کام شروع کی اب بلڈنگ میں کام کرتے تھے وہاں سے پھر انہیں آئی سی آر جی جو یہ ہے جب خمن آئی اور جب خمینی اور وہ ریولیشن آیا وہ جوائن کی اور پھر اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور وہ جو سپیشل ملٹری آپریشنز ہیں اور جو کلنٹسٹائن ملٹری آپریشنز ہیں ان کا وہ ماہر سمجھا جاتا تھا اب اراک کے اندر جو جو ایران کا جو رول رہا ہے اس کے بارے میں امریکنز مائک پائمپیو چاکھے گل کلنٹن یہ لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اور اراک کی گورمنٹ نے خود کہا کہ جو ہمیرے اندر اسٹیبلیٹی لانے میں ہمیں ایران نے جو مدد کیا وہ امریکنز نے مدد نہیں صحیح امریکنز نے کہا کہ رشنز نے اور ایرانیز نے یہ اسے قاسم سلمانی کی جو قدس فورس تھی اور یہ انٹی کردش بھی تھی اور آئی ایس آئی ایس آئی ایل کے خلاف جو لڑائی کر کے اراک کو جو آئی ایس آئی ایل سے پاک کیا ہے اس کے اندر ایران اور قاسم سلمانی کی بڑی افٹ رہی ہے اور یہ آپ مختلف آپریشنز اگر اٹھا کے دیکھیں ایک رم سیریہ کے اندر ایک ہیڈکوارٹر قائم ہوتا ہے رمضان ہیڈکوارٹرز کو کہتے تھے یاد ہوگا آپ کو جہاں وہ فائٹ کر رہے تھے آئی ایس آئی ایل کے خلاف تکرت میں موسیل میں اور الیپو میں اگر امریکنز کہتے ہیں کہ اگر تکرت کے اندر اور الیپو کے اندر ایرانیان انٹرفیئر نہ کرتے سیریہ کے اندر تو جو کلنگ اس کے بعد وہاں پہ ہونی تھی وہ آپ امیجن نہیں کرتے یہ ایسی کی فورس تھی جس نے وہاں پہ انٹرفیئر کر کے کیونکہ بشر الاسد کے بڑا نزدیک ہے سیریہ کے اندر جتنی پالیسی گائیڈ لائنز دی ہیں وہ دی انہوں نے ٹھیک 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 ابھی اس کو میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں یہ پچھلے دنوں نجف کربلا کے اندر جو ایرانی کانسلیٹ تھا اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ سفارتکاروں کو بھی ایزادو کو بھی کیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ جان سے بھی گزر جاتے ہیں کیا یہ بلڈ اپ کیا جا رہا تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ والا انسیڈنٹ جو ہے وہ پورا رپورٹ ہوا لیکن اس کا فالو بھی ہوا ہوگا یہ دیفنیٹلی باری نظروں سے نہیں گزرا لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ دیکھیں وہ جو تھا نا ایک سفارتکاروں کا مارے جانا مختلف دنیا کی ایمبیسیز میں اب پاکستان کی ایمبیسی میرے خلق بیس دن بعد کھلی ہے فغانستان کے اندر اس لیے کہ وہاں پہ ان کو عملے کو حراسہ کیا گیا تھا انڈیا کے اندر پاکستان ایمبیسی کے عملے کو حراسہ کیا جاتا رہا ہے ایران کے اندر ایمبیسی جو ہے وہ کیپچر کر لی تھی ایران کے اندر ایمبیسی ایمبیسی جو ہے یہ جو ایک پرٹیکلر جو انسیڈنٹ ہے اس کو آپ نے ویو کرنا ہے امریکنز جو پالیسیز ہیں ایران اور خاص طور پر اس کے اندر یاد رکے گا بہت ضروری ہے اس کے اندر جو زیونسٹ لابی اور نیتن یاو اور جو ازرائیل کا رول ہے اب اس پورے کے پورے واقعے نے مسید نے بڑا ہیلپ کیا ہے انٹیلیجنس کلیکشن میں سی آئی اے کو ان کی لوکیشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اور مسید جو ہے وہ قاسم سلیمانی کے کیونکہ میں نے آپ سے نا ہزباللہ حماس دونوں کے ساتھ جو لنک بنتا ہے وہ قاسم سلیمانی کا لنک بنتا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کس کو ٹرپ بودر کرتی ہے وہ امریکہ کو بودر نہیں کرتی وہ اسرائیل کو بھی بودر کرتی ہے اور آج اگر ان کے ان کی ٹارگٹ ہونے کے بعد اسرائیل کی اندر سب سے پہلے اسرائیل آئی الرٹ پہ گیا ہے تو آپ سمجھئے کیا وجہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایران کے نزدیک امریکن بیسز کہاں سے آتے ہیں ہارمن کی پہاڑیوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے سارے کا سارا اور دوسرے یہ یاد رکھئے کہ اس کے افغانستان کے اندر بیسز ہیں اپنا پاکستان اپنا یمن کے اندر بیس ہے آپ نیچے چلے جائیں تھوپیا کے اندر امریکن بیسز ہیں امان کے اندر امریکن بیس ہے تو یہ تمام اکنے امان کے ساتھ تو ایران کے بہت کارڈیل ریلیشن میں ایران میں امریکن بیسز کی بات ہے اچھا امریکن بیسز کی بات ہے that doesn't mean کہ ایران کاروائی نہیں کر سکتا امریکن بیسز کے خلاف تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یہ extension کو build up کرنے کے لیے کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ٹرامپ یہ چاہ رہا ہے کہ چھوٹی مٹے ٹوش پوش ایران کے ساتھ کسی رہے کسی طرح شروع کی اور اس کا بل جو ہے وہ عربوں کو تھمایا جائے اور اس سے ڈالر نکال لے جائیں اب یہ جو پورا سینیریو اس وقت اس خطے میں چل رہا ہے کیونکہ ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ امریکن بجٹ کا بہت بڑا حصہ compensate یا contribute کرتا ہے امریکن potential of the defense forces or defense production کا اور وہ defense production کس وقت چلے گی وہ صرف اس وقت چلے گی جس وقت دنیا میں جنگوں کی intensity بڑے گی افغانستان کے اندر انہوں نے mothers of all bomb test کیا کر لیا اب آگے جو چیزیں ہیں ان کا مطلب ہے کہ اس چیز کو escalate کریں کہ یہ war کی situation میں develop ہو اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرام جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو ایران نے جو کہا ہے کہ جی ہم nuclear exploration کی طرف جائیں گے اور ہمارا جو حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے وہ صرف امریکہ کا مستہ نہیں ہے وہ ازرائیل کا مستہ ہے کیونکہ جو European countries ہیں انہوں نے تو ایران کے ساتھ مل کے وہ nuclear war press tryn کر لی ہے نا تو امریکہ اس سے اکیلا نکل ہے اور ایون رسیہ بھی ہے رسیہ بھی ہے چائنہ بھی ہے اور اراک کے اندر ابھی demonstration بھی شروع ہوئی ہیں تو اراک کے اندر امریکہ ایران نے بہت بڑا ایران کو stabilize کرنے کے لیے امریکہ نے تباہی کرنے کے لیے کیا تھا ایران نے اس کو stabilize کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اگر آج آئیس آئیل جو ہے وہ اراک سے نکلی وی آئیس آئیس جو ہے وہ کس طرح نکلی ہے وہ کردش اور جتنے ایران اس کے خلاف جو operation ہے وہ کچھ forces نے کی ہے جو امریکہ کو پسندیا ملکل ٹھیک بھٹی صاحب اب بھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا الجزیرہ میں پچھلے دو تین مہینے میں یہ رپورٹس آئیں کہ اراک کے اندر کافی زیادہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ایران کے خلاف بھی نعرے لگے ہیں اور وہاں کا جو بروزگار نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اراکیوں نے جو ایران جو ہے وہ ہماری اکانومی کو سکھ کر رہا ہے اور ہمارا اس وقت سب سے زیادہ لیندین ایران کے ساتھ ہی ہے ایک sentiment تو میڈیا کے اوپر جنریٹ کیا جا رہا تھا جس طرح پھر نجف کربلا کے اندر بھی وہ ایرانی صفات خالق کے ادر حملہ ہوا لیکن اتنے بڑے موو کی تو شاید مجھے تو ذاتی طور پر توقع نہیں تھی اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے اس کے اوپر جی دیکھیں اسلام آباد تو جو سوچ رہا ہے میں ایک چیز رزوان صاحب ایک تو بڑا کلیر ہے کہ ریجن کے اندر کسی نے کسی بڑی کاروائی کی توقع جو ہے وہ پچھلے کچھ کچھ اٹلیس تین مہینوں سے تو کلیر کٹ تھا کہ کسی وقت کو بڑی ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے یہ میں تو بہت دفعہ اس پروگرام کے اندر کہہ چکا ہوا تھا کہ یہ ہوگی ہوگی اور یہ میرا خیال ہے کہ ٹرگر کر گئی ہے اس یہ جو ہے دیکھیں پہلے میں شاٹلی آپ کو دو تین ایک تو اس کا ٹونٹی ایٹھ یئرز آہ کاسم سلمانی صحیح تھا غلط تھا اے نہیں ہو یہ ایک الگ ڈیبیٹ پاکستان کے والے سے اس کے معاملات کیا تھے دوسرے سے لیکن اس کو اگر فیکچلی آپ پرکھیں ٹونٹی ایٹھ یئرز اس نے آہ اس کو سرب کیا ہے آہ کس کو کمارڈ بھی کیا ہے آہ مختلف پوزیشن کے اندر اور فائنلی آہ اس کو جو فیل کیا جا رہا تھا بلچستان سے لے کر آہ شام لبنان تک یمن تک اس کی پریزنس کو فیل کیا جاتا تھا پاکستان کے والے سے آہ بلچستان میں آہ کچھ چیزیں ہوئیں پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ یہ ہے وہاں سے یہ پیچھے ہٹے چلیں یہ اچھا ہے کہ ہم بھی آہ ہم نے طریقے سے جو ہے وہ اس کو معنی کیا لیکن آہ یہ آہ سیکنڈ پاورفل پوزیشن ہے یہ کوئی پیرا ملٹری شیلٹری نہیں تھا ان کا یہ آپ ذہن میں رکھیں ان کے اگر آپ سارے اس کو سمجھیں آہ تو یہ سیکنڈ آہ جو ہے روحانی کے بعد پوزیشن تھی جو قاسم سلمانی کے پاس تھی اور بیسیکلی جو وہ اپنا انفلوینس ریجن کے اندر جس کو ایکسپینڈ کرنے کا وہ نظریہ رکھتے ہیں اس کو یہ پریکٹیکلی لیڈ کر رہا تھا قاسم سلمانی اس کی مارشل سائیڈ کو لیڈ کر رہا تھا اس نظریہ کی تو اس کو میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ اس پرسپیکٹیو میں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر پھر جو رییکشن آیا ہے وہ آپ دیکھیں ایران کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور فوراں انہیں اناؤنس کرنا پڑا کہ اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے لیکن یہ ہوا کیسے کہ پہلے ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتا ہے اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں تو اس نے کہا کہ جی ہم یہ جو کچھ ہوا ہے امبیسی کے اوپر اس کے اوپر ریسپونڈ کریں گے اور پھر وہ پریزنٹ نے بقاعدہ اس کی منظوری دی ہے یہ سمیٹرک اٹیک ہے ایران کے اوپر یہ سمیٹرک اٹیک ہے یہ سمیٹرک یا پروکسی وار نہیں ہے دیکھیں پریزنٹ اس کی اپروول دیتا ہے اس ڈراؤن اٹیک کی اور اس کی پوزیشن کی اوپر اٹیک کرنے کی اور انہوں نے اس کو لوکیٹ کیا ہوا تھا انٹیلیجنس کے ذریعے تو یہ سمیٹرک اٹیک ہو گیا اب سمیٹرک اٹیک کا جواب جو جائے گا کہ رییکشن کیا ہوگا ایران کا وہ سمیٹرک لیول کا ہی ہوگا وہ سمیٹرک لیول کا نہیں ہوگا کہ پروکسی کے تیار جو ہے وہ کہیں پہ ان کے بندے شندے مرواد ہیں یا کوئی پوزیشن ہولڈر مرواد ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے اس میٹرک کیوں ہوگا کیونکہ ایران کی یہ کمپلشن بن گئی ہے کہ جتنی پریشر ان کے اندر سے آپ بلڈ ہوگا اور جتنی ان کی تری ڈیکیڈز کی جو انویسمنٹ ہے اگر وہ اس کو میچور ریسپونس نہیں دیں گے تو ان کا وہ انفلنس جاہاں ریورس ہو جائے گا اور یہ کسی قیمت پہ وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا اب دیکھنا یہ پڑے گا کپیسٹی کتنی ہے ان کی دیکھیں اگر تو امریکہ کے اندر کہیں ریسپونٹ کرنے کی پوزیشن ہے تو امریکہ کے اندر تو ریسپونٹ پچھلے برسہ برس میں آپ دیکھیں ویتنام کے بعد جو ہے وہ کئی پہ آپ کو نہیں نظر آتا عراق میں کچھ حملے شملے کوئیت وار میں ان کے اوپر ضرور ہوئے تھے تو اب ان کے پاس جو رہ جاتی ہیں وہ ان کی رہ جاتی ہیں فیسیلٹیز جو امریکنز کے پاس ہیں بیسز ہیں یا ان کے ایسیٹس ہیں ایسیٹس کے اندر پھر آپ کے کچھ عرب مالک بھی ان کے ایسیٹس میں ایران کے پرویو سے آتے ہیں بلخصوص دو مالک کا تو بڑا کلیر ہے کہ وہ ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے ایسیٹس کے اندر ہیں بیرین میں بھی ان کی ہے قطر چلیں ان کے دوستانہ تعلقات ہیں آونستان کے اندر ان کے پاس اپرچنٹی ہے گلف کے اندر سعودی عرب میں بھی ہے تو اب یہ جو ریسپونس ہوگا یہ الگ سے ایک آہ یہ وار ٹریگر ہو گئی ہے آلموس ریجن کے اندر میں یہ میرا ذاتی وہ ہے یہ کوئی آہ آفیشل یا اس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں مجھے یہ ایسیٹس انیلیسٹ لگتا ہے کہ وار ٹریگر ہوئی ہے وار آہ جو ہے اس کو آہ یہ پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز آہ کر سکتی آگے چل کے آہ کیونکہ نہ نا صرف یہ ایک موو ہوئی ہے بلکہ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکوپٹ کر رہے ہیں امریکن کو جو ایکوپٹ رکا ہوا تھا امریکیوں نے رکا ہوا تھا انڈینز کا آہ اس کی ڈیلیوری انہیں کر رہے ہیں ہونی شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک آئیسولیٹڈ موو نہیں نہیں ہے جو سب کس چیز کی ڈیلیوری ہے اور میں نے کہا آپ نے کہا نا ڈیلیوری کر رہے ہیں انڈیا کو انڈینز کو کس چیز کی ڈیلیوری کون کر رہا ہے دیکھیں انڈینز جو ہیں یہ ایکوپٹ تو کر رہے تھے پاکستان اورینٹڈ ان کی ساری ڈیفینس جو فروی میں ان کو اپنی نظر آئی ہیں خامیہ اور جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ زمینی فورس ہماری نہیں لڑ سکتی اس کے لیے پروبلمز ہیں فضائیہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لی نیوی میں تھوڑا بہت ہے جن کو تھا باقی دونوں میں تو یہ فارغ ہو چکے تھے تو انہوں نے پھر ائر فورس کے اوپر اپنی انویسمنٹ کی مختلف جگہوں سے اور اس میں اسرائیل نے ان کو سپورٹ کیا فرانس سے بھی خریداری کی کوشش وہ آپ کے سامنے ہے پھر یہ امریکن سے کچھ جو ہے وہ ایکوپمنٹ لینا چاہ رہے تھے جو کہ فضائیہ میں مزائل کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ یہ ساری سیچویشن جو پیدا ہوئی ہے آج اس کو آپ آئیسولیشن کے اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں رہ گئے پاکستان کا رسپونس بڑا نفت اللہ ہے آپ کا جو فارن آفس کا رسپونس آیا ہے وہ بڑا نفت اللہ ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے تحت سورنٹی جو ہے کسی بھی ملکی اس کا خیال رکھا جانا چاہیے تو پاکستان یہ جو اس کا امپیکٹ آئے گا یہ جو آج کی موو ہے پاکستان اس سے الگ نہیں رہ سکتا پاکستان کو ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے ساری جو دیلپمنٹس ریجن کے اندر ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ متعلقہ لوگ ہوں گے ٹھیک جنگ کا آغاز ہو گیا میاں سیفر امان صاحب کہا یہی جا رہا ہے افغانستان سے واپسی پہ تخیر ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے تو ٹرمپ نے شو کرنا تھا کہ دیکھیں میں افغانستان سے پیس فولی نکل آیا ہوں تو اب وہ اسے جیسے برگیڈ صاحب نے فرمایا کہ ایک ڈیڈ باڈی انہیں چاہیے تھی جس طرح کہ عثان بن لادن والی بھی انہوں نے کی اور یہ سارا کچھ اور اب انہوں نے وہ ٹروفی تو لے لیے تو کیا اس کے بعد اب افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ بیک برنر پہ ڈالا جا سکتا ہے مجھے ایک صاحب ملے جو ریسنٹلی ان سارے سارے خطے کا ٹور لگا گیا ہے اچھا تو وہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آئل ویلز ہیں اور بہت سے کوئی ریسورسیز کا جہاں جہاں بھی کوئی سارا سلسلہ ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں یہ نو گو ایریاز ہیں صرف امریکنز کا وہاں پہ انفلونس اور وہاں ان کی پیرے داری ہے اور سارا اس طرح کے معاملہ یہ کہاں بھی میڈل ایسٹ اور سارے ان ایریاز میں یعنی اور ادھر اخوانستان کے بارے میں بھی تو آپ کے ہاں ریپورٹس آ چکی ہیں پہلے کہ وہاں پہ جو ریسورسیز پہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کمپرمائز کرنا کہ نکل جائے آسانی سے ٹھیک تو یہ یہ تو ایک لوٹ اینڈ پلنڈر کے علاوہ ہے کہ ہیجیمونک جو اس کا کنسپٹ ہے شروع سے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسپٹ آب کلیر ہو گیا ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ آران سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا لیتے تھے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کانگرس کو کہاں خاطر میں لگتی ہے ابھی آج یہ کانگرسمن کا بغیرہ بیان ہے کہ جی اس میں تو کانفیڈنس میں لیا نہیں کیا کیونکہ سوٹا ہوئے ایک وارڈ ٹائی بھی ایک سیچویشن ہے نہیں سوٹا لیکن صدر میں لاؤکر کرتے ہیں نہیں پارز پریزنٹ کی ہوتی ہیں پریزنٹ کے پاس وہاں کبھی پارز ہیں لیکن پارز کا یہ نہیں ہے کہ اس میں بھارہاں اس کے ساتھ ساتھ پیرلل کرتی ہے کانگرس کی اپروول یا کانگرس کی کنکرن سے ہوتی ہے جہاں میں اس طرح کا کوئی آپ نے سٹیپ لینا ہے جو کہ جو انٹرنیشنل جو کہ ایک فل فلیج وار پر منتقل ہو سکتا ہے انٹرنیشنل فیرنز کی طرف جاتا ہے تو یہ ایک ہیجمونیت جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی وہ اس کے تحت یہ سارا وہاں کی سٹیلوشمنٹ ہے ہم یعنی پینٹاگون پریزیڈنٹ انڈ آل ڈیٹ وہاں میں بھی یعنی اسی طرح کی بائی فرکیشن چل رہی ہے کہ جس طرح کہ ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں باقی دیکھیں کہ ایوری ایکشن ہے ایکل ری ایکشن اب ایران کے ایران کے اندر جو ریزیسٹنس وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ریزیلینس ہے جو صلاحیت ہے ابھی جیسے برگیٹی صاحب بتا رہے تھے یہ وہاں حشدل شابی اور یہ ساری اوگنائزیشن یہ تقریباً چالیس ملیشیہ ہیں اور عالم الحدا جو ان کے بہت بڑے کلیرک ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں انہوں نے پانچ کا تو نام لیا نا حضباللہ کے علاوہ ایک اور بھی ہے ان کے فورسز کے حضباللہ نے ہیٹ سے زیادہ ہو گئی جی نہیں وہ زیادہ نام پہ آگئی اور ان کے کافی مختلف نام ہیں حشدل شابی ہے اور ریولیسنری گارڈز آگئی پھر اس طرح ایران کے اندر سیرین ہے اس طرح کی پانچ تنظیمیں ہیں جو بقیدہ ایک ریزیسٹنس کے طور پہ امریکہ سمجھ جائے کہ یہ ایسے تھریڈ ٹو اسرائیل ایسیسٹنس اگزیسٹنسل تھریڈ سمجھ جائے وہ امریکہ تو اپنے انٹریسٹ میں اب لیکن یہ ہے کہ اب وہ کون سی سٹریٹیجی لے کے آگے آ رہا ہے کہ جس میں یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ اگر پینٹاکون اسی ہیجومینک مائنڈ سینڈ کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کو پوش کر رہی ہے کہ یہ آپ وار لائک سیچویشن ڈکلیئر کر دیں تو وہ تو پھر ان کا جو ایک بقیرہ تھا آرثرائیزیشن آف ڈیفنس مووز کہ افینسیو کہیں بھی لانچ کر سکتے ہیں امریکن انٹریسٹ کو بچانے کے لیے یہاں بھی ابھی دلیل دی گئی ہے یہی دلیل دی گئی ہے کہ امریکن انٹریسٹ امریکن پیپل کو بچانے کے لیے تو امریکن پیپل کیا پیپل ان وہ کوئی یہ تو بھی سپرمیسی کا پھر مقابلہ جو ہوگا نا وہ رد عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل ایران ہی ہوگا تو وہ کہیں سے آ جائے گا ٹھیک 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 چاہوں گا کنشویجن تھوڑا سا میں واپس آ جاؤں بھٹی صاحب کو لے کے بھٹی صاحب گزشتہ دنوں دو معاقب وہاں پہ مظاہرے ہوئے ایک جب پٹرول کی قیمت بڑی ایک اور وہاں پہ تھا اور اس میں دو سو تیرہ سو دو سو سے زیادہ لوگوں کا تو اطراف ہوا کے جو مارے گئے ہیں میرا نہیں شہال تھا کہ پٹرول کی قیمت کے اوپر واپس بھی لینا پڑا لیکن آفیشلی اطراف ہوا کے جناب دو سو تیرہ لوگ جو ہیں لیکن آن افیشلی کہا جا رہا ہے کہ چار سو سے زیادہ لوگ تو تھے وہ اس کے اندر مطلب کہ ان کلیشز کے اندر مارے گئے جب سے انقلاب آیا ہے تب سے یہ سویر کلیشز تھے اگر ہم ایران کے اندر دیکھے تو آنیسٹی کیا سعودی عرب اپنا کیا یہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اب جب وہ باہر سے سٹرائک کرے گا تو اندر سے بھی وہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ تنگ آ چکے ہوں گے آہ معاشی حالات سے وہ سپورٹ ملے گی اس کو اور وہ ری ایکٹ کریں گے حال تو یہی ہے کہ جی اس کو ساری کافی ساری سپورٹ وہاں سے مل جائے گی لیکن جو موجودہ حالات ہیں یا ماضی دیکھ لیں اگر آپ ایران کا ماضی قریب دیکھ لیں تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو ان کی طرف امریکی جھکاؤں نظر آیا ہو یا کوئی ایسا کام نظر آیا ہو جس سے وہ اس کو انڈورس کریں کیونکہ ایران نے ہمیشہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے ان کی فوج نے ان کا وہ دیکھ لیں کہ جب سے وہ شروع ہوئے ہیں آپ نے ان کا نتکہ بند کیا ہوا ہے امریکہ نے لیکن اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہیں آپ نے ایک سوال پیچھے کیا تھا میاں صاحب صاحب سے جی کہ وہ اخوانستان سے اخوانستان میں وہ نکلنا بھی چاہتا ہے لیکن یہاں پہ وہ رہنا بھی چاہتا ہے کہ میری پریزنس کسی طرح یہاں پہ موجود رہے امریکہ میں سب سے زیادہ ماتم جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب یہاں سے اخوانستان سے کسی نہ کسی فوجی کی لاش واپس جاتی ہے اور پچھلے دنوں کاشی گئی ہیں وہ بڑی لاشیں پچھلے دنوں گئی ہیں ہمیشہ سردیوں کے شروع میں یہ کام ہوتا ہے تیز اب وہ بڑے تنگ ہیں اس بات سے کہ جی اخوانستان جو ہے ہمارے لیے قسم کا جو ہے نا وہ موت کا کون آپ سمجھ لیں اس کو کہ وہ ثابت ہو رہا ہے اور وہاں سے ہمیں لاشیں مل رہی ہیں ہمیں کام کوئی نہیں ملا وہاں سے سوائے اس کے کہ پچھلی دور حکومت میں اوباما نے ایک کام کر لیا کام تو سارے چین ہی لے گئے نا وہاں پہ ابھی سب سے اس میں خطرناک بات کیا ہے کہ سارے مسئلے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں چین بھی آیا ہے اس کے بعد اس میں روس کے بیان بھی آیا ہے اور امریکہ کے اپنی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی جو سپیکر ہیں نینسی پلوسی انہوں نے بڑے اس کا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ نہیں جانا چاہیے اور اس پر رد عمل جو ہے وہ بڑا سخت آ سکتا ہے یہ ان کے اپنے اندر آواز اٹھی بجائے اس کے کہ ایران سے کہیں سے اس قسم کی کوئی بہت آواز اٹھی تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی تانگ ہیں اس وقت امریکہ ایران سے زیادہ ایرانیوں سے زیادہ امریکی اپنے خود تانگ آ چکے ہیں کہ اپنی ہماری حکومت جو ہے ہمارے صدر صاحب جو ہیں ہر جگہ تانگ کیوں بنسا دیتے ہیں جبکہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے یہ بلکہ ٹھیک ہے انہوں نے جدہ جدہ جنگ کی ہے وہاں پہ آپ ابھی موضوع کے اوپر سہرہ حاصل گفتگو نہیں ہوئی کیونکہ اس میں پورے خطے کے اس کو چینج کرنا ہے تو ہم ابھی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد بھی یہ موضوع جاری رہے گا کیونکہ برگیر صاحب نے دو تین پوائنٹ لکھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی فیلحال پروگرام میں وقت ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو حکمت پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے جو ایران کے جنرل قاسم سلمانی پاسدران انقلاب کے جو سربراہ تھے ان کو ایراک میں بغداد ہوائی اڈے کے ان سے نکلتے ہوئے ڈرون کے اندر قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد خطے کے اندر ایک ٹینشن کی صورتحال ہے کشیدگی کی صورتحال ہے برگیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پھر میں اسوال کرتا ہے ہمیں اس کو انلائز کرتے ہوئے نا اس وقت دنیا میں پولٹیکل سٹریٹیجی چل رہی ہے اور جو ملٹی سٹریٹیجی کے بنیادی کٹورز ہیں جس کو جو آپ کو جنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں ایک واضح فرق کو سمجھنا ہے قاسم سلمانی has been targeted as an individual in an area جو آہ عراق کے اندر ہے اور جس کا influence رہا عراق کے اندر جس کا influence رہا سیریہ کے اندر جس کا influence ہے لیبنان کے اندر جس کا influence رہا یمن کے اوپر ٹھیک ہے اور ان تمام میں مطلب اس نے انہوں نے ایران عراق وار بھی ایز ایک اپتان ایز ایک کمپنی کمانڈر لڑی تھی اور بڑے عرصے تک لڑی تھی اس کے بعد اس نے ٹو فورٹی فرسٹ ڈویزن ہے اپنا ایران این اینا امی کا جو انہوں نے وہ بھی کمانڈ کیا تھا امریکہ کو concern یہ تھا کہ یہ جو چیزیں پھیلا رہے ہیں وہاں پہ جیسے reaction آیا کہ American interest کے خلاف چل رہی ہے اب اس کو جیسے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی target killing ہوئی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی drone کے ذریعے ہوئی ہے دنیا میں پوری دنیا میں جس کو امریکہ نے دہشت گھٹ رہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کے اوپر بہت strong American sanctions لگی آج چاہیے نہیں لگی بڑے عرصے سے لگی بڑے عرصے سے لگی بڑے عرصے سے لگی ٹھیک ہے move sanctions بھی مومنٹ کی sanctions بھی ہیں ویسے بھی American sanctions تو امریکہ کی نظروں میں اس کا جو ہے Iranian لیکن امریکن کی نظروں میں political leadership بھی اور ویسے بھی CIA کی نظروں میں ان کا وہی status تھا جو status سامہ بن لازلی کا کاؤنٹ کر سکے لگے لیکن یہاں اگنس ڈیر انٹریسٹ ٹھیک ہے جب آپ military strategy کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہے انتے گناہ کھل جان گیا ہاں it has to be linked with the political scenario existing in the region ٹھیک ہے میں اس میں کیا رہا ہوں ایک سوال لے دیجئے کہ دیکھیں European Union نے political space تھی political بھی economic بھی NIFT جو ہے جس سے آپ international transaction کرتے ہیں وہ جو code ہے وہ European Union کے پاس تھا انہوں نے ایران کے لیے ban نہیں کیا ایران international transaction کر سکتا ہے وہ ملک جو امریکی pressure کے سامنے کھڑا ہو سکتا وہ کر سکتا ہے اور جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ نہیں کر سکتا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ امریکہ نے منہ کیا ہوا ہے اب European Union انہیں political space دے رہا تھا ایران کو اور امریکہ کی بات بہت سارے ممالک نہیں مان رہے تھے انکلوڈنگ جرمنی فرانس تو کیا یہ ان کو بھی shut up call دینے کی ایک اچھا اگر تم ہم سے ہم تو ان کو بھی نہیں چھوڑے نہیں یہ بہت بڑا یہی تو میں آپ سرز کر رہا ہوں جو جو political strategy ہے جس وقت تک اس اس دور میں وہ ایک combined platform پہ نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہم ایک خطرہ جاتے ہیں نا اور all out war کا کہ جی ایک جنگ بس اب وہ وہ اس نے target کیا گیا ہے کیونکہ امریکن interest کسی اور چیز میں تھا لیکن جو دنیا اب اب یہ بہت بڑی بات ہے nuclear state معاہدہ ہے نا دو ملکوں کا ان کا ہوا تھا اس سے امریکہ نکلا ہے کیا باقی موالک نکل گیا انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں نکلتے اور اس کے بعد دیکھئے back میں جب آپ pusht کی طرف دیکھتے ہیں تو pusht کی طرف ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے مسئلہ ہے وہ افغانستان کے اندر سے ٹروپس کا نکلنا کیونکہ ٹرامپ جو ہے ابھی ٹرامپ کی اوپر جو calculation ہی آ رہی ہے مختلف ممالک میں کہ ٹرامپ صاحب اگلا election اگلی اگلے president بھی ٹرامپ ہی ہوں گے کیونکہ ان سے کچھ چیزیں دنیا کے ایڈمیشن اپنا جو ہے نا وہ ایک جو مائیکل سیکس جو ایک organization ہے نا یہ ایک وہ free messenger کی انہوں نے کچھ کام کروانے ہیں ان سے سمجھے تو اس میں اس تمام جس وقت تک یہ چیزیں ساری stabilize نہیں ہوں گی نا یہ اس product action کی طرف تو جائیں گی اب جب آپ اس product action دیکھیں گے تو میں کیا دیکھتا ہوں میں کسی basis کے اوپر کو property دیکھتا ہے کہ ایرانیان جائیں گے ہمارا ایران کا بہت سارا امریکہ کے بہت سارے جہاز ہیں جو گزرتے ہیں پریشین گلف کے اندر سے اور ایران کانسٹس کے اندر سے اور بہت سارے نیبل ایسٹس ہیں جو وہاں پہ آتے ہیں بہری جہاز یا ہوائی جہاز نہیں صرف میں تو shifts کی بات کروں shifts کی بات کروں تو ابھی پیشلی کے اندر ایران نے قبضہ بھی کیا تھا ایک جیپانی جہاز کے اوپر ایران ایران today has an effort has today has an capability کہ وہ اٹھے گا اور جا کے ہاں کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک missile attack ہو سکتا ہے اسرائیل کے اندر اس کے اندر کون انڈال ہوگا اب سب کو پتا ہے کون کون سی organization جو ایران کے لیے کام کرتی ہیں تو ہمیں پاکستان کو جو نے آپ کو رکھنا ہے ہمارا ایک اور بات بتا دیجئے میں چاہوں گا یہ سیفر رمان صاحب بھی اسی کا جواب دے دیکھیں اس وقت تک آپ گولی نہیں چلاتے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ weaker position میں ہے and آپ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اس لیے یہ کیا کیونکہ قاسم سلمان تو بہت move کرتے تھے نا اراک اور شام اور ان ممالک کے اندر تو ان کی movement بہت زیادہ تھی اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پہلے trace نہ ہوئے ہو ابھی trace ہوئے ہو ان کی نظر تو ہوگی تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ امریکنز نے آپ feel کیا ہو کہ چونکہ ایران proper reaction نہیں دے پائے گا تو چلیں اس کے اوپر ایک hitch کر دیا کہ ایران کی اس کے اوپر اگر آپ full fledge کوئی military action perceive کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا تو that is not possible ہوگا کیا کوئی جیسے امریکن جیسے امریکن نے کیا اس طرح ایران retaliate کرے گا چاہے وہ خود ہو چاہے وہ جو ایران کی forces اب دیکھیں نا دنیا کی strategy تو سمجھیں کہ ایک ایک وقت میں سیریا کے اندر رشا اور امریکہ آپس میں لڑ رہے تھے آج سیریا کے اندر رشنز جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں امریکنز کے گورنمنٹ کی یہ ہے دنیا کی strategy تو اس میں تمام چیزیں ابھی اور سارے ممالک اس میں کودیں گے ہاں جو ہونا ہے اس کے اندر اسرائیل یا امریکن انٹرس کے خلاف جو outside فرض ہیں اس میں کوئی بھی چیز جو وہ possibility سے دور نہیں ہے پاکستان کے اندر جو effect آنا ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر ایک چیز یاد رکھی گا پاکستان اور ایران کا ایک مائدہ سائن ہو گیا ہے جہاں پہ جو borders کے اوپر جو اپنا ایران اور پاکستان کے borders کے جو میئرز ہیں نا وہ طے کرنے کے لیے ایک committee قائم ہو گئی ہے جو میرے خلال اگلے ہفتے آپس میں مل رہے ہیں تو ایران کے ساتھ وہ سی پیک والے جنرل صاحب ہیں ملکل جی ٹھیک ہو گئے اپنا میس ایفرمان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کہیں اس کے سٹیٹیجسٹ نے کہیں فیل کیا ہو کہ اب ایران تھوڑا سا ویک ہوا ہے مزارے وزارے ہو رہے ہیں مگائی ہو گئی ہے وہاں پہ اندر لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ تبدیلی آ گئی ہے ہماری طرح تو ذرا ایران کو مانجا لگا ہے خود ایک سٹیٹیجسٹ رہے ہیں یہ معلوم ہوگا کہ کراشی سینیریو تو پینٹاکون میں بنتے رہتے ہیں کراشی سینیریو ون ٹو ٹری ملٹی کونٹیننسی پلانز ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کا ایکشن لیں تو اس کا ریاکشن کس طرح ہوگا اس وقت ایران کونسی پرزیشن سے گزر ہے اکنومیکلی سوشل کیا کوئی وہاں پہ تقسیم ہے آپس میں انتشار ہے کیا حکومت کمزور ہے یہ سارے میجر رسپونسز انہوں نے میجر کی ہوتے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ میرا خیال ہے بگیڑی صاحب کے یہ جو اوبزرویشن صحیح ہے کہ ایسے ملٹری وارفیر سٹریٹڈی کی طور پہ یہ سٹرائک نہیں کی گئے یعنی یہ ضرور تھا کہ ان کا بڑھتا ہوا انفلونس وہ مضامت کی علامت کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میری سٹیڈی ہے تیس چالیس ملیشیہ جن میں پانچ ہے کا تو وہ میں نے ابھی ایرانین کلیرکس جو ہیں ان کے ریلیجیس لیڈر ان کا بتایا کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں بلکہ فورنگ پریس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ جی ہمارے انٹریس ہر جگہ میں ہیں جس میں ایران میں بھی ہیں اور بلکہ یہ جو حشدل شابی ہے یہ بقاعدہ ایک شیعہ فتوہ تاہل تشین کا اس فتوے کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تھی کہ جس میں اسلامی سٹیٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا آئی تھی اب اسلامی سٹیٹ کے بارے میں بھی تو آپ دیکھیں مجھے یاد پڑھتا ہے میں ایک مرد سعید صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا جی یہ ملی ٹینسی کی بہت باتیں ہوتی ہیں اسلامی سٹیٹ تالیمان انہوں نے کہا جی اسلامی سٹیٹ کے لوگ خارجی ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں یعنی کہ یہ ان کو بھی ایک آثورٹی سمجھا جاتا ہے اس سرے سبجک میں تو یہ کہنا کہ اس طرح کے بہت سی پروکسیز جو ہیں امریکہ نے اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں انہوں نے ہمارے درمیان چھوڑی ہی ہے دی سٹیبلیز کون ہو رہا ہے دی ورلڈ آف اسلام جی اور مسلمانوں کا رگڑا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم نے واج کرنا ہے تو تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم پہ کیا اثراتوں ہوئے کہ ہم نے کہاں پہ موڈریشن کرنی ہے کہاں پہ ان چیزوں کو بین سطور پڑھنا ہے اور کس طرح رسپونسی دینے ہیں کیا بے وکوفانہ نی جرک رسپونسی جس کے ہم آدھی ہو چکے ہیں وہ دینی ہے یا یہاں پہ آگے کوئی ہم نے موڈریشن کرنی ہے نہیں نہیں وہ ہم نے اب طریقہ کا ڈھونڈ لی ہے نہیں ہم پرام میسٹر کی جہاں پہ وہ ٹریک سے اترنے لگے وہاں پہ چلا لیا کریں گے میوٹ کر دیتے ہیں وہ پھر نہیں چلتی نا یہ بھی پہلی دفعہ ہم میوٹ کے آورز زیادہ اب استعمال ہو رہی ہے اب ہم نے ان کو بھی میوٹ کرنا شروع کر دیا ہے بھٹی صاحب کی طرف جلتے ہیں بھٹی صاحب یہ جو میرا سوال وہیں پہ ہے کہ اب نارملی یہ ہوتا ہے میں تھوڑا دوسری طرف سے آ رہا ہوں نارملی یہ ہوتا ہے جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ آپ نے میرے سوفٹ بیلی کو ہٹ کیا ہے تو میں آپ کی سوفٹ بیلی کو ہٹ کروں گا اور اس خطے کے اندر جتنے بھی امریکن انٹریسٹ ہیں قطر میں ان کا اددہ ہے سعودیہ میں ان کا اددہ ہے یو اے ای میں ان کا اددہ ہے امان میں ان کا اددہ ہے اور اباوال بہرین کے اندر ان کا اددہ ہے تو اگر اور یہ ظاہر ہے اس کی سوفٹ بیلیز ہیں یہاں پہ اس کی انسٹالیشن ہیں بکری ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جو ایک سسٹم ہے میزائل سسٹم سرفس ٹو ائر اور سرفس ٹو سرفس والا وہ رشیہ نے ایسے لے بھی لیا ہے پچھلے دنوں ایران نے کیونکہ ایران کے پاس ائر فورس نہیں ہے اور اس نے وہ ائر ڈیفینس کے لیے وہ رشیہ سے لے بھی لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر کتنا کا ممکن ہے کہ ان ممالک کے اندر کوئی میزائل اٹیک ہوکنے یہ قریب بھی پڑتے ہیں سوفٹ بیلیز بھی ہیں ایک تو دونوں صاحبان ہمارے دوست جو ہیں بڑے بھائی بلکہ یہ مجھ سے عمر اور تجربے دونوں میں آگے ہیں لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اپنی لیکن میں اس بات سے ہم یہاں پر بات کتے ہیں ٹریپل ایس کی میں بار بار بات کتا ہوں لوگ یہ سمیت ہے ہم چاہر آپ کی اپنی سپورٹ بات کرتے ہیں اور اس بجے سے یہ بات کرتے ہیں دیکھیں ریجن چوپلٹ آج یہ اثابت ہوا کہ یہ صرف پرسان کے لیے فارمولا نہیں تھا امرکا کا یہ ریجن کے لیے تھا ٹریپل ایس کی میں تو کئی جبار یہ جہا گیا چڑھا چڑھا اس سے پہلے فرغوی میں جب ہوا ٹریپل ایس کی ملاد ہے ٹریپل سٹیچ سٹیچ آپ کو دینا ہے انہوں نے ٹریپل سٹیچ میند کہ افوان بارڈر کے اوپر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ویسٹ ایس دونوں طرف سامنا کرنا پڑے گا اور اندر کوئی گھنڈ ڈالیں گے یا ڈالنے کی کوشش کریں گے ہمارے انٹرنل اس کو سٹیبلیٹی کو یا ہرمونی کو خراب کرنے کے لیے یہ میں پہلے سے بات کر رہا تھا اگر آج ان کی اس موو کو بھی میں اسی نظر سے دیکھیں یہ جو اٹیک ہے نا یہ جو ہے وہ بیسیکلی ان کا یہ سلمانی کا جو قطع کے اوپر جو حملہ ہے یہ بیسیکلی ان کا جو ہے یہ سٹیٹیک 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 سٹرائک ہے یہ ان کے سٹیٹیک ایسٹس کو سٹرائک کیا گیا ہے بیسیکلی یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کو کسی اور جگہ پہ آپ نے مار دیا ہے یہ رانیوں کے سٹیٹیک کے اوپر سٹیٹیک سٹرائک ہوئی ہے ان کے سٹیٹیک ایسٹ کو جو ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے تو یہ فارمولا ان کو اتنا آسان دیکھیں اس کا امپیکٹ آپ پہلا دیکھیں یہ یہاں پہ کشیقی بڑے گی تو آپ کی سیونٹی پرسنٹ جو آئل ٹرانزکشن یا ٹریڈ ہے وہ ہرموز سے ہوتی ہے تو ہرموز اس کی آئل پرائسز کہاں پہ جائیں گی اس کے پیچھے ایک 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 ایجنڈا الگ سے ہے ریجنل ایجنڈا الگ سے ہے اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کی ایک ایک ایجنڈا کو یہ موو لے کر ڈھوب سکتی ہے آئل پرائسز سیونٹی پرسنٹ اگر ٹریڈ بند ہوگی یا کسی شرائط کے تحت وہاں سے گزارا جائے گا تو پرائسز تو اوپر جائیں گی سیکنڈلی اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی جانے کا پلان ہے ہم بھی یہ سمجھتے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سمجھتی تھی ہمارے گورنمنٹ بھی یہی سمجھتی تھی کہ آپ یہ ون ٹوئٹ اوے ہے اور یہ چلے جائیں گے یہاں سے لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ کسی اغوانستان کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا اس نے کہا جی آپ زور لگا لیں یہ یہ پچھلا جو معیدہ نہیں سائن ہوا تھا اس نے کہا نہیں ہوگا نہیں ہوا وہ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہمارے آنکھ ایک ایک پوائنٹ او ویو یہ بھی ہے اور یہ ان کی موو اس پوائنٹ کو سپورٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ریجن کے اندر مزید پنجے گاڑنے ہیں جانا نہیں ہے پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کر کے اپنی ایکانومی کو جو ہے وہ سروائیو کروانا ہے اور اپنے الیکشن جو ہے وہ ٹرام کے یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں لیکن یہ جو سٹرائک ہے اس کا جواب کمپلشن ہو گئی ایران کے اوپر بے شک آپ اسے کہتے ہیں کب دیں گے وقت کا چوائیس تو پھر انہوں نے اپنی اس کے اوپر کرنا ہے نا کنوینئنس کے اوپر اور طریقہ کار کا چوائیس بھی انہوں نے کنوینئنس اپنی کے اوپر کرنا ہے ادر وائز پھر انہوں نے اپنی یا پھر جو امریکی ایجنڈہ ہے اس کے آگے انہوں نے سرنڈر کرنا ہے مثلا امریکہ کا الزام یہی ہے کہ وہ مذہبی انفلوینس جو ہے اس کو ریجن کے اندر پھیلا رہے ہیں اور یہ ان تنظیموں کے ذریعے جو پرو ایران ہیں ان کے ذریعے بھی یہی کر رہے ہیں اور بیسیکلی تو پھر اگر آپ ان کے اس فارمولے کے اوپر جائیں تو پھر تو یہ مذہب کے اوپر جنگ چلی گئی نا کہ اسرائیل کو ہٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل خطرے میں ہے امریکی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور مساد اس لیے ایران کے پیچھے پڑی ہوئی تو یہ یہ سارا ایک معاملہ اوورال ایکسپینڈ ہوتا جائے گا ریسپونس تو اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر ان کو امریکی جنڈے کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا سرنڈر کرنا ہوتا دیکھیں ایکانومی کے اوپر ان کی ایکانومی کے اوپر پابنی آئیں وہ سروائیل کر گئے یا کر رہے ہیں ابھی تک اس کے اوپر سروائیول ان کا ریسپونس نہ دے کے وہ پھر ان کی نظریاتی تبدیلی کے لیے یا پھر وہ جو امریکی فارمولا ہے وہ کامیاب ہو جائے کہ انٹرنل ڈیسٹیبلیٹی کر دیں جو پاکستان کے حوالے سے بھی انڈیا کا تھا اور باقی لوگوں کا فارمولا انٹرنل ڈیسٹیبلیٹی کر دیں اور پھر وہ نظریاتی لوگ وہاں سے فارق کر دیے جائیں پھر وہ اس طرف ان کو جانا ہوگا اور انویسٹ بھی کرنا ہوگا اور طاقت بھی لگانی ہوگی لیکن وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا بٹی صاحب لیکن جتنی گراس روٹ لیول تک بلکہ گراس روٹ سے بھی نچلے لیول تک موجودہ رجیم کے اثرات ہیں اور بقیدہ کنٹرول ہے اچھا وہ احنی کنٹرول ہے ایک رضی صاحب اس کو ایسٹیبل ایسٹ سے رضی صاحب ایک رضی صاحب میں اور کہنا چاہ رہا تھا ایسٹیبل ایسٹیبل ایسٹ یہ اس کو جسے میں تعبیر کرتا ہوں یہ جو اٹیک انہوں نے کیا یہ ان کا ہے سیمیٹرک سٹیٹیک سٹرائیک سیمیٹرک سٹرائیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب یہ ابھی یہ آپ کے جو ہم منصب بٹی صاحب ہیں انہوں نے ایک خطرناک بات مو سے نکال دی ہے اور وہ یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آئل جو ہے دنیا کا وہ یہاں سے گزرتا ہے اور ایسی صورت میں جو ہے اگر تھوڑی سی بھی اونچ نہیں چھوئی تو ہماری اکومت نے تو ابھی یقم کوئی قیمت اضافہ کیا ہے یار اور اگر کوئی تھوڑا سا کوئی دو ڈالر اوپر چلا گیا گلوبل منڈی میں ہمارا تو رگڑا نکل گیا ڈیٹ سور پر لٹر پر ہم پٹرول خرید رہے ہوں گے رجی صاحب وہ دیکھیں بات یہ ہے ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ لڑائی پتہ نہیں کہاں پہ ہوتی ہے ہمارا رگڑا نکل جاتا ہے ابھی تو لڑائی مارے بلکل یاری ایکسیڈیٹ جو ہے وہ سڑک کے کہیں درمیان میں ہوتا ہے ہم فٹ پارک پہ کھڑے ہی گر جاتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے اوپر سے ٹرک بزر جاتا ہے اور ہم پھر فٹ پارک پہ کھڑے ہی ہم پھر اچھی قوم ہے کہ ہم اٹھ کے وہ کارٹن کی طرح پھر چال پڑتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پیٹرول وہاں پہ نکلتا ہے سارا کچھ ہے ایران کے جو پیٹرول کے اس کے ہے اس میں بہت سارے اس کے مسائل ہیں بہت سارے لوگ ان سے چوری بھی پیٹرول خرید رہے ہیں ایران نے ظاہر ہے سارا پیٹرول خود تو جلا نہیں لینا کتنا جلا لے گا کیا اس نے سپریہ کر دینا ہے ہو سکتی ہے کہ وہ جنرل تھے آفٹر آل اور بڑے ان کی ایک خاص فورس تھی جس کے ذمہ خاص آپریشنز تھے اور اس آپریشنز کو دکھتے ہوئے جو ہے امریکہ نے یہ کام ڈالا ہے وہ ٹھیک ہے وہ سٹریٹیجی ہی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس میں شامل ہو ٹریپل ایس جو کہہ رہے ہیں بٹی سا لیکن ان کا جو ایک ٹارگٹ تھا that is ملٹری ٹارگٹ تھا یہ یہ ان کا ملٹری جو بندہ تھا وہ ان کے خلاف بہت کارامد آدمی تھا ایران کی جانب سے وہ دیکھئے کہ وہ ساری جگہ ڈپلومسی کر رہے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی جا رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی تنظیم کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں اور ری آرگنائز بھی کر رہے تھے اب اس میں جو پٹرول والی بات آپ نے کیا وہ بلکل درست ہے اس حد تک جو ہے وہ مجھے بھی خدشہ ہے کہ اگر ایک دو ڈالر بھی اوپر چلا گیا تو ہمارے یہاں پہ ڈیڑھ دو روپے سے بلکہ نہیں چار پانچ روپے اوپر چلا جائے ایک سو سولہ روپے ایک سو ستہ روپے پانچ پیسے تو مل رہا ہے پہلے ہے لیکن وہ ایک سو بیس ہوتے کوئی ٹائم نہیں لگتا کیونکہ ڈالر ایک سو پانچ سے اٹھ کے تو ایک سو پچپن پہ چلا گیا کوئی بات نہیں ہم تو قوم ہی ایسی مزدار ہیں کہ ہمارے پہ وزن بھی ڈال لیں ہم کہیں کہ بندے پڑھا دیں تاکہ ہماری ٹھکائی ٹائم بھی لی ہو جائے چلیے ایک ایک منٹ رہے میرے پاس جو دوسرا موضوع تھا اس کے لیے آج انہوں نے افتتا کر دیا ہے پناہ گاہوں کا تو مطلب کہ کیسا سمجھتے آپ کو حکومت اپنی ایمج بیلڈنگ کے لیے اس طرح کے کام کر رہی ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہوگا رجی صاحب میں اس کے دیکھیں ان پناہ گاہوں کے سخت خلاف ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دے کر ٹیکنیکل تعلیم دے کر ان کو ان کے روزگار کے اوپر بٹھائیں آپ ان کو بیکاری بنانے کی عادت سے نکال لیں ماضی میں بھی حکومتوں نہیں یہ کیا وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے بٹی صاحب سمتاز بٹی صاحب پناہ گاہیں حکومت بنا رہی ہے اپنے لئے بھی ایک آتھ بنا لیں اب جناب میاں سیفر امان صاحب میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں برگیر صاحب اصل میں مجر آپ کو اس کمنے میں بیٹھ کے اس کی امپورٹنس انجازہ ہو رہے صحیح صحیح اس کی امپورٹنس کا اندازہ صرف اس وقت جب داتا دربار کے باہر جا کے ٹھٹرتی سردی میں یا ریلیویسٹیشن پہ جا کے پلیٹ فارم پہ یا کہیں جا کے اب اس کا ایک کانٹیکس ہے غربت کچھ اور کانٹیکس ہے اگر اس پناہ گاہ کے در یہ کچھ لوگ کچھ چھت مل رہی ہے صحیح تو میرے خلال میں اس کا مزاق نہیں ایک رات کے لیے بھی ایک رات کے لیے بھی اگر مل رہی ہے اور کھانا مل رہا ہے اب داتا دربار کو دیکھیں وہاں یہ تو داتا دربار میں بھی ہے نا پیسر میں میں آرزی کر رہا ہوں کہ داتا دربار سے کتنے لوگ کھانا کھاتے کون لوگ کھانا کھاتے وہ لوگ کھانا کھاتے ہزاروں لوگ تو آپ کیا کہیں گے کہ داتا دربار کام خدا نہ کہہ رہے نہیں وہ تو ایک انسیچوشن ہے نا یہ بھی اگر ایسا اور یہاں پہ کون لوگ دیں گے یہاں پہ گورنمنٹ تو نہیں دے رہی وہ افولنٹ لوگ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں جا کے آپ کو یادر رمضان میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ تو آج شریف صاحب بھی ان میں شامل ہیں وہ جاگے وہاں پہ اپنا دسترخان لگتا ہے دسترخان لگتا ہے تو میرے اخیر ہمیں اس پرٹیکولر چیز کا مزاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے کہا نا کانٹیکسٹ و غربت ہے جو کانٹیکسٹ غربت کا بلکل لالگ ہے اس پناہ کا بلکل لالگ ہے چھتے نہیں ہیں میں اور آپ تو بہت خوش ہیں ائر کنڈیشن کمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذلت کا اگر کسی طرح بھی کام ہو تو میرا خالی ہے میں یہاں پہ جاتے ہوئے ایک واقعہ اور ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سر فوری ایک چیز کہہ دو اگر ایک میری بڑی ضرورت ہے اسلام نے کہایا کہ اگر آپ صبح کے وقت کسی بھوکے کو ناشتہ کرا دینا تو اس سے بڑی انسانیت خدمت کوئی نہیں ہو سکتے نبی تیس میں فلم کی محفل تھی اس کے اندر صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا ان کے پاس اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں وہ سرورے دو جہاں جن کے درد کے ہم ابھی تک کھاتے ہیں انہوں نے اس بندے کو کھانے کے لیے دینے کی بجائے کہا پوچھا کہ تمہارے پہنچ کچھ ہے تو اس نے کہا کہ ایک چادر ہے جو میں وڑتا ہوں کنبل اور ایک پیالہ ہے جس میں میں کھاتا پیتا ہوں آپ نے کہا وہ دونوں چیزیں لے آئے وہ چیزیں لایا آپ نے اسی محفل کے اندر وہ فروخت کی اور وہ جو پیسے یا رقم یا جو افضانہ حاصل ہوا اس میں اس سے اس کو ایک کلہارہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دے گا یعنی آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا حالانکہ اس محفل سے تو کوئی لوٹا ہی نہیں کبھی خالی ہار تو ایک سٹریٹیجی ہمارے لیے تیعہ کر دی گئی اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا لیکن اس سے بھی افضل عمل جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر بلکہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں آذر ہوں کے نئی خبروں اور تفسروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ